کہانی کی شروعات میں ہمیں سسی نام کی لڑکی نجر آتی ہے سسی مایا سے ملنے ایک ہوتیل میں آئی تھی مایا بیوٹی پروڈکٹس پیچنے اور بنانے کا کام کرتی تھی اس کے ساتھ ہی وہ بیوٹی ٹریٹمنٹ بھی دیتی تھی سسی کو اپنی ڈرائی سکن سے نفرت تھی اس لیے وہ مایا سے سکن ٹریٹمنٹ لینا چاہتی تھی تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد مایا اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتی ہے اس کے بعد وہ سسی کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دیتی ہے تاکہ سسی کو پتانا چلے کی وہ کہاں جا رہی ہے سسی اپنی ڈرائی سکن سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس کی ہر بات مان رہی تھی کچھ ہی دیر بعد دونوں ایک گھر میں پہنچ گئی تھی مایا جیسے ہی سسی کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتی ہے تو سسی کو ایک بڑھا سا بیڈ نظر آتا ہے سسی سمجھ گئی تھی کہ مایا اسی بیڈ کو یوز کر اس کی سکن کا ٹریٹمنٹ کرے گی اس گھر میں سیم نام کا لڑکا بھی تھا سیم مایا کا لور بھی تھا اور اس کا بوڈی گارڈ بھی تھا مایا کے کہنے پر سسی اپنے سارے کپڑے اتار کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اس کے لیٹے ہی سیم ایک مشین آن کرتا ہے جس کے بعد بیڈ کا اوپری حصہ نیچے آنے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سسی کا پورا بدن ایک کالی شیٹ میں کور ہو گیا تھا اب سیم ایک بٹن دباتا ہے جس کے بعد شیٹ کی پوری ہوا نکل جاتی ہے اور شیٹ سسی کے بدن سے چپک جاتی ہے سسی کے موہ پر ایک جالی تھی تاکہ وہ سانس لے سکے ایک منٹ بعد سیم پھر سے بٹن دباتا ہے اور کالی شیٹ اوپر چلی جاتی ہے سسی کا پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا اسے اپنی سکن پہلے سے اچھی لگ رہی تھی اور اسی لیے وہ ایک بار پھر سے ٹریٹمنٹ لینا چاہتی تھی اس کی بات مان کر مایا پھر سے ٹریٹمنٹ شروع کر دیتی ہے کالی شیٹ نے پھر سے سسی کے بدن کو جکڑ لیا تھا اس بار بھی سسی جالی سے سانس لے رہی تھی لیکن اس بار مایا جالی پر ٹیپ لگا دیتی ہے جس کے بعد سسی کو سانس لینے میں پریشانی ہونے لگتی ہے سیم پاس آ کر مایا کی فنگرز میں نکیلے نیلز لگانے لگتا ہے سسی سانس لینے کے لیے طرف رہی تھی ایک ہاتھ میں نیلز لگا کر مایا بیٹ پر چڑ جاتی ہے اور پھر وہ سسی کے اوپر بیٹ کر اپنے نیلز سے اس کا پیچ چیر دیتی ہے جی ہاں دوستوں مایا ایک سرفری عورت تھی اور اسے لوگوں کو مارنے میں بہت مجاتا تھا کہانی میں اب ہمیں جولیا نام کی لڑکی دیکھتی ہے جولیا ابھی ابھی اس دیش میں آئی تھی اور وہ یہاں کسی سے سودا کرنے والی تھی جلدی ہی وہ کسی کو فون کر بتاتی ہے کہ میں یہاں پہنچ گئی ہوں اور میرے پاس جروری سامان ہے دوسری طرف والا اسے کل ملنے کا وعدہ کر فون کاٹ دیتا ہے فون پر بات کرنے کے بعد جولیا ایک گھر میں آ جاتی ہے یہ گھر اس کے کسی دوست کا تھا اور اب وہ اسی میں رہنے والی تھی جولیا ایک میوزم سے پراشین سمان چرا کر یہاں آئی تھی اور وہ اسی کا سودا کرنے والی تھی وہ اپنے پاس ہمیشہ ایک گن بھی رکھتی تھی تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ اپنی اور اپنے سمان کی رکھشہ کر سکے اگلے دن جولیا ایک کیفے میں آ کر روگن نام کی لڑکی سے ملتی ہے جولیا روگن کو سامان بیچنے والی تھی اور دونوں اسی کی قیمت پر چرچہ کر رہی تھی جلدی ہی روگن قیمت تیہ کرتی ہے اور جولیا اس کی بات مان جاتی ہے لیکن دونوں کا سودا ابھی ادھورہ تھا کیونکہ نہ تو روگن پیسے لے کر آئی تھی اور نہ ہی جولیا کے پاس سامان تھا جاتے جاتے روگن ایک کارڈ دے کر جولیا سے کہتی ہے اس پتے پر سامان لے آنا اور میری وفادار جین تمہیں پیسے دے دے گی روگن کبھی بھی خود آگے نہیں آتی تھی اور اس کا لین دین کا کام جین ہی دیکھتی تھی تھوڑی دیر بعد جولیا اسی پتے پر آ جاتی ہے جو کارڈ پر لکھا تھا روگن کی وفادار جین درواجہ کھولتی ہے جس کے بعد جولیا اندر چلی جاتی ہے جین اندر آ کر ایک کمرے کا درواجہ کھولنے لگی تھی اور تبھی جولیا کی نظر ایک لیڈیز ہیز پر پڑتی ہے جو دوسرے کمرے کے باہر تھی اسی پر جین بھی درواجہ کھول دیتی ہے اور دونوں کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے جولیا نے سامان نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور وہ اب جین سے پیسے چاہتی تھی جین کا ایک ہاتھ ٹیبل کے نیچے تھا جہاں اس نے ایک گن پہلے سے چھپا رکھی تھی جولیا جیسے ہی پیسے مانتی ہے تو جین گنجل آتی ہے گولی جولیا کے کندے پر لگی تھی لیکن جین کو لگا کہ جولیا مر چکی ہے چانک ہوئے حملے کے کارن جولیا بے سجزی ہو گئی تھی جین جلدی جلدی کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آتی ہے اس کمرے میں سرفری مایا تھی اور اسی کی ہیلز کمرے کے باہر تھی جین اس کے سامنے سمان رکھ کر اسے بتاتی ہے کہ میں نے جولیا کو بھی مار ڈالا مایا باکس کھول کر سمان باہر نکال لیتی ہے جین نے پیسوں کے لیے مایا کا ساتھ دیا تھا وہ جب مایا سے پیسے مانتی ہے تو مایا اسے جانوروں کی طرح پیٹھنے لگ جاتی ہے ادھر جولیا دھیرے دھیرے اٹھ رہی تھی جبکہ دوسری طرف مایا نے کوٹ کوٹ کر یہ ان کو مار دیا تھا جولیا جیسے تیسے خود کو سنبھل کر دوسرے کمرے میں آتی ہے تو اسے وہاں صرف جین کی لاش نظر آتی ہے مایا جولیا کا سمان چرا کر بھاگ چکی تھی جولیا بھی سمجھ گئی تھی کہ جین نے جس کے لیے سمان چرایا تھا اسی نے اس کو مار ڈالا اور اب اسی کے پاس ہی سمان ہے تھوڑی ہی دیر بعد جولیا گھر سے نکل کر بازار میں آ گئی تھی باہر نکلتے ہی وہ عورتوں کے پیر دیکھنے لگتی ہے اور تب ہی اس کی نجر مایا کی ہیز پر پڑتی ہے جولیا کو جندہ دیکھتر مایا بھی رک کر اسے گھوڑنے لگی تھی جولیا کو پتا لگ چکا تھا کہ سامنے والی عورت کے پاس ہی اس کا سمان ہے جولیا اسے گولی مارنا تو چاہتی تھی لیکن بازار میں پولیس بھی گھوم رہی تھی مایا کچھ سوچ کر اس کے پاس آتی ہے اور پھر اسے پکڑ کر ایک طرف پڑھنے لگتی ہے آگے بڑھتے بڑھتے مایا جولیا کو دھمکی دیتی ہے کہ مجھ سے دور رہنا اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ ہی دیر بعد مایا اپنے گھر میں آ گئی تھی اس نے سمان کو توڑ کر اس سے ایک شیشی نکال لی تھی وہ سیم کو بتاتی ہے کہ اس میں پراچین جہر ہے اور اس جہر کی قیمت کالے باجار میں بہت زیادہ ہے دراصل مایا نئے نئے بیوٹی پروڈکس بنانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے کافی پیسو کی ضرورت تھی ادھر جولیا بھی اپنے گھر میں آ چکی تھی اور تب ہی اسے ہرمن کا فون آتا ہے ہرمن بھی ایک بدماش بندہ تھا وہ بھی جولیا سے پراچین جہر خریدنا چاہتا تھا اس نے پہلے بھی جولیا سے سودا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جولیا نے اسے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ پیسے کم دے رہا تھا ہرمن اب زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جہر تو مایا کے پاس ہے جولیا بھی اسے کچھ نہیں بتاتی اور اس سے کچھ سمیں مانگر فون کاٹ دیتی ہے ادھر مایا نے زہر کی ٹیسٹنگ بھی شروع کر دی تھی اس نے ٹیسٹنگ کے لیے ایک بے ہوش لڑکی کے لپس پر جہر کی ڈروپ رکھتی تھی اور لڑکی گلتی سے اسے نگل جاتی ہے یہ لڑکی روگن ہی تھی اور سیم اسے اگوا کر یہوں لیا تھا جلدی ہی روگن کو ہوش آ جاتا ہے جس کے بعد مایا اس کے پاس آ جاتی ہے وہ پاس آ کر روگن کو بتاتی ہے کہ تمہارے اندر زہر چلا گیا ہے روگن اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی مایا نے روگن کو اس لیے چنا تھا کیونکہ روگن کو پتا لگ چکا تھا کہ جین کو مایا نے ہی مارا ہے زہر کے کارن روگن کا پورا شریر بے جان ہو گیا تھا اور وہ چاہ کر بھی ہل نہیں سکتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے مایا نے اس کا شریر ہوا میں لگتا دیا تھا اس کے بعد مایا اپنے سپیشل نیلز پہن لیتی ہے اب مایا کے کہنے پر سیم روگن کو ہوا میں لٹا دیتا ہے جس کے بعد مایا روگن کے پاس آ کر اس کے شریر کو چیرنے لگ جاتی ہے روگن ہل تو نہیں سکتی تھی لیکن اسے بہت درد ہو رہا تھا کچھ ہی پلوں میں سرفری مایا اس کی پوری سکن چیر دیتی ہے جس کے ساتھ ہی روگن تڑک تڑک کر مر جاتی ہے ادھر ہرمن لگاتار جولیا سے پراچین زہر مانگ رہا تھا جولیا بہانے بنا کر کچھ دن تو اسے ٹال دیتی ہے لیکن پھر ایک دن وہ پریشان ہو کر اسے بتا ہی دیتی ہے کہ زہر مایا کے پاس ہے اس کے ساتھ ہی وہ ہرمن کو ساری کہانی بھی بتا دیتی ہے کہ کیسے مایا نے زہر چھرایا تھا اس کی ساری کہانی سن کر ہرمن اسے مار دیتا ہے کیونکہ اب جولیا اس کے کسی کام کی نہیں تھی اسی رات ہرمن کے بندے سیم کو کھوچنے لگ گئے تھے جلدی ہی ہرمن اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سیم کو کھوچ لیتا ہے ہرمن اسے کافی مارتا ہے تاکہ وہ مایا کے بارے میں بتا سکے کافی مار کھا کر سیم نے مایا کا پتہ ہرمن کو بتا دیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد ہرمن اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مایا کے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا وہ مایا کو مار کر زہر لے جانا چاہتے تھے لیکن مایا اکیلی ہی تینوں کو مار دیتی ہے ہرمن کی تو اس نے آنکھیں ہی نوچھ لی تھی کہانے کے آخر میں صرف مایا ہی جندہ بچتی ہے اور پرچین زہر اس کے پاس ہی تھا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد